بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز آج ہم بنائیں گے شلجم اور پالک کی مزدار سی سبزی اور بہت ہی آسان ریسپی ہے اس کی جلدی سے تیار ہو جاتی ہے شلجم لیے دو کلو اور ایک کلو پالک لیے پالک کو بری کٹ لیے اور اچھے سے واش کر کے اس کو ٹوکری میں رکھ دی گئے تاکہ اس کا پانی نکل جائے شلجم کا ہم چلکہ اتاریں گے شلجم کا چلکہ دھوڑا سکت ہوتا ہے اسے ہم زرہ موٹا کر کے اتاریں گے اور پھر سارے شلجم کو ہم بری کٹ لیں گے اس طرح سے بری کٹ لیں گے تاکہ یہ جلدی سے گل جائیں سارے شلجم کٹ گئے انہیں بھی دھوڑک ٹوکری میں رکھ لیں گے شلجم اور پالک کی سبزی کو میں پریشر میں پکا رہی ہوں بہت جلدی پک جاتی گیا اویل ڈالیں گے تقریباً آدھا کپ کے قریب دو عدد میڈیم سائز کے پیاس لیے ہیں انہیں کٹ لیے بریق جتنا بریق پیاس کٹا ہوگا اتنا ہی جلدی سوفٹ ہو جائے گا پیاس کو ہم نے سوفٹ کرنا ہے اس کا بہت زیادہ کلر نہیں نکالنا پیاس ہمارا سوفٹ ہو چکا ہے لسن ادرہ کا پیسٹ تین چمچ ہے اور ساتھ ہری مرچیں ہم نے چوب کی ہیں چھے سے ساتھ عدد یہ شامل کریں گے اور لسن ادرہ کی بنائی کریں گے سبزی میں اگر لسن ادرہ اچھے سے نام بھنے تو اس کی ایک عجیب سی مہک ہوتی ہے جو کھانے کو خراب کر دیتی ہے اس لیے اس کی بنائی جو ہے وہ اچھے سے کرنی چاہیے تاکہ لسن ادرہ کی جو سمیل ہے وہ ختم ہو جائے ایک ادرہ بریق سائز کا ٹوماتر لیا ہے اسے کٹ کے ڈالیں گے تھوڑا سا پانی شامل کریں گے تاکہ ٹوماتر جو ہے وہ سوفٹ ہو جائے اب اس میں نمک اور مرچ شامل کریں گے مسال جاتے ہیں نمک آدھی چمچ میں نے ڈالا ہے آپ اپنے ٹیسٹ کے مساف سے ڈالیں آدھی چمچ بھٹ کے سرک مرچ کی کیونکہ ہم نے ہری مرچیں بھی اس میں ڈالی ہیں ایک ٹی سپون کے قریب حلدی شامل کریں گے ایک ٹیبل سپون کے قریب پسا ہوا خوشک دھنیا اب اس کی بنائی کریں گے تھوڑا سا ساتھ پانی شامل کریں گے فرینڈز ریسپی آپ کوئی بھی بنائیں نمک اور مرچ کا جو ٹیسٹ ہے وہ ہمیشہ اپنے حساب سے رکھیں باقی ریسپی کو فالو کریں کیونکہ بعض لوگ بہت زیادہ سپائسی کھانا پسند کرتے ہیں باز لائٹ اس لئے نمک اور مرچ کی جو ہے وہ اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ ڈالیں مسالہ ہمارا بھون چکا ہے اب اس میں ہم پالک شامل کریں گے ساتھ ہی شلجم ڈال دیں گے تین سے چار ملن تاکہ شلجم اور پالک کی ہم بنائی کریں گے تاکہ شلجم جو ہے وہ اپنا پانی چھوڑ دے اور پالک بھی شلجم اور پالک جو ہیں وہ بھنچ کے ہیں تھوڑا تھوڑا انہوں نے پانی چھوڑ دیا ہے اب اس میں تقریباً دو گلاس کے قریب پانی اور شامل کریں گے اچھے سے مکس کر کے پانچ منٹ رکھتاک اس کا ویڑ دیں گے پانچ منٹ کے بعد میں نے پریشر کھولا تو تھوڑا سا پانی اس کے میں موجود تھا جو میں نے خوشک کر لیا ہے آنچ تیز کر کے اب شلجم اور پالک نے اویل چھوڑ دیا ہے ایک چمچ بھر کے اس میں میں گرم سالہ شامل کر رہی ہوں اسے مکس کریں گے اور فلیم کو آف کار دیں گے شلجم اور پالک کی سبزی ہماری تیار ہے اسے پلیٹ میں نکال لیں گے بہت ہی مزہدار سی سبزی ہے آپ اسے چاولوں کے ساتھ کھائیں یا پھر پراتھے اور روٹی کے ساتھ بہت ہی لزیز ہے فرینڈز میری رسپی پسند ہے لائک اور شیئر ضرور کیا کریں پلیز میرے چینل کو سبکرائب ضرور کریں اور کمرس بس میں ضرور بتایا کریں کہ آپ کو میری رسپی کیسے لگتی ہے اور بیل آئیک آنٹ کے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری آنے والی رسپی آپ تک پہنچائے اللہ حافظ